10 to 20% miscarriages میں سے 80% miscarriages پہلے 3 مہینوں میں ہو جاتے ہیں اور اس میں سے بھی 70 سے 80 فیصد مورسی causes یعنی genetic causes کی وجہ سے ہوتے ہیں السلام علیکم جی میں آج آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ بڑا کومن ٹاپک ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک وری سم ٹاپک بھی ہے اور اس کا نام ہے miscarriages یعنی حمل کا ضائع ہو جانا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ miscarriages کس کو کہتے ہیں یعنی وہ حمل جو پانچ مہینوں سے پہلے یا بیس ہفتوں سے پہلے ضائع ہو جائے اس کو ہم miscarriages کہتے ہیں اس میں ارلی miscarriages ہوتے ہیں جو کہ بارہ ہفتے تاک اور لیٹ جو بارہ سے ویس کے درمیان میں ہوتے ہیں یہ miscarriages اتنا کومن ہے کہ اس کا جو ریٹ ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ اکثر ہمارے پاس گائنی اوپی ڈی میں آتے ہیں اور مختلف سوالات کے ساتھ آتے ہیں اور میں آج کا سیشن ان سوالات کو کچھ کلیر کر سکے سب سے پہلے جی کہ miscarriages جو ارلی miscarriages ہیں وہ یا لیٹ miscarriages کیوں ہوتے ہیں ارلی miscarriages جو ہیں جتنے 10-20% miscarriages میں سے 80% miscarriages پہلے دین مہینوں میں ہو جاتے ہیں اور اس میں سے بھی 70 سے 80 فیصد جو ہیں وہ مورسی causes یعنی genetic causes کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایک صحیح quality کا نہیں یا سپم صحیح quality کا نہیں اور اس کی وجہ سے بننے والا ایمبریو یا جو بچہ ہے وہ صحیح quality کا نہیں ہوتا اور نیچر کا یہ نظام ہے دفاعی کہ جو بچہ صحیح quality کا نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتا ہے میں اکثر پیشنٹس کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ اس میں پریشان نہ ہوں positive approach رکھیں کیونکہ یہ اللہ کا ایک filter mechanism ہے یہ بچے آگے جا کے یا تو viable نہیں ہوتے یا syndromic babies ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اور causes ہیں جو preventable causes ہیں miscarriages کے اس میں ماں کو اگر مختلف problems ہیں like اس کو diabetes ہے blood pressure کا problem ہے thyroid کا problem ہے خون جمعوں کی بیماری ہے یہ پہلے تین مہینوں میں کوئی بہت severe infection ہوئی ہے تو یہ causes بھی جو ہیں وہ حمل کو زائع کر دیتے ہیں لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر تو اس میں سب سے پہلے جب مریض ہمارے سے preventable causes پوچھتا ہے تو یہ سارے جو causes ہیں یہ preventable ہیں تو اس میں ہم نے مریض کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ حمل سے پہلے کنسلٹیشن کے لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج حمل کے ٹھہرنے سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ اس کا آؤٹکم پری ہو ایک بار مریض حاملہ ہو جائے اور پھر ہمارے پاس آئے تو تب ہم نے ہی پشلی ساری چیزوں کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مریض کو ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے پری پرگنینسیم پولیکیسر دیں اور خون جمعوں کے بیماریوں میں ہم اس کو blood thinners دے سکتے ہیں اور پرگنینسی کا آؤٹکم بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ اس کو balance tight کا بتائیں اسے کہیں کہ raw food نہیں لینی unpasteurized milk نہیں لینا balance tight لے گی اور اپنے آپ کو stress feed رکھیں smoking اور keyfine کا استعمال کم کریں اور ساتھ ساتھ ہم مریض کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ like اس کو bleeding یا pain start ہو جائے تو فوراں اپنے ڈاکٹر کے پاس تشریف لے کے جائیں کیونکہ کئی اسی دوائیاں ہیں جو حمل کو ٹھہرنے میں مدد دیتی ہیں ایک اور آخری question جو patients ہمارے سے بہت پوچھتے ہیں اور وہ تھوڑی سی ایک sensitive سا question ہے جس میں patient آکے اکثر ہم اس سے پوچھ رہی ہوتی یا کسی بھی ڈاکٹر سے اپنے بریف سا review دیا ہے اس میں یہ واضح ہے کہ یہ condition کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں اور بعض دگوں پہ ہمیں کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی so there is no target population in this husband اور wife کسی کو blame نہیں کر سکتے ہم ایک generalized approach رکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ causes جو ہیں وہ preventable ہیں روک سکتے ہیں یا preventable نہیں جس طرح genetic problems ہوتی ہیں preventable causes کو ہم ڈائیگنوز کریں اس پر کام کریں تو we can have a good outcome even 2 سے 3 miscarriages کے بعد جو healthy pregnancy rate ہے وہ 70% ہے in clinic and online consultation کے لیے آپ مرہم کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نہیں آپ 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 ڈائی موسیقی